بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے گور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی راستے نہیں رویہ انسان کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں اپنا حق مانگ کر دیکھو سارے رشتے بے نکاب ہو جائیں گے اور اپنا حق چھوڑ کر دیکھو کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے اناؤں کی کھیل میں ہار ہمیشہ رشتوں کی ہی ہوتی ہے کبھی کچھ ایسا مت کرنا کہ کوئی تربیت کرنے والے پر انگلی اٹھائے دوستی کا رشتہ بہت انمول ہوتا ہے اللہ سب کی دوستیاں سلامت رکھے فجر کا سجدہ ہو اور اللہ راضی نہ ہو ایسا ممکنی نہیں بہترین صبحہ وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع ہو استاد کے سامنے احترامن نگاہ چکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ایک نئی صبحہ دے کر توبہ کا ایک اور موقع دیتا ہے ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر پون زمین پر ہیں یہ کبھی مت بھولنا ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے دینے میں نہیں گفتگو کے دران ہم سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں ہر ٹوٹی ہوئی امید انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے توفان میں کشتیاں اور گمند میں ہستیاں آخر ڈوب ہی جاتی ہیں مایوسی اور بے سبری شیطان کا ہتھیار ہے سبر اور امید مومن کا ہتھیار ہے نیت صاف سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں یاد رکھیں آپ کتنی بھی مشکل میں ہوں پھر بھی آپ کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے بہت کچھ ہے زندگی جب حالات کے سمندر میں گرتی ہے تو وقت اسے تیرنا بھی سکھا دیتا ہے کسی کے حالات پر اس وقت تک جج نہ بنو جب تک خود ان حالات سے گزرنا لو اور پھر یوں ہوا جب مجھے ضرورت پڑی اتفاق سے ہر آدمی مصروف ہو گیا احساس کہنے کو تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ رشتوں کے توڑنے اور جوڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے منزلیں چاہے کتنی ہی انچی کیوں نہ ہوں راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں دیر سے ہی سے ہی مگر کچھ بنو کیوں نہ کہ لوگ خیریت کے ساتھ ساتھ حیثیت بھی پوچھ لیتے ہیں لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لایا کرو لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا اچھی تربیت اچھے گرانوں سے ملتی ہے انچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہوتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں ہم سچ کہاں بولتے ہیں ہمیں سچ بولنا ہی کا بات ہے ہم تو سچ اگلتے ہیں تھوکتے ہیں دوسروں کے چہروں پر کیچڑ کی طرح ملتے ہیں زندگی میں دو شخصیتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا تمہارا باپ ایک وہ جس کی دعاوں سے تم سب کچھ جیت گئے تمہاری ماں اللہ والدین کا سائے اثر پر سلامت رکھے آمین صورتیں کتنے بھی حسین ہو سیرتوں کی محتاج ہوتی ہیں